بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیالوجی چپ نمبر ٹونٹی تھری پائے ٹکنالوجی کے اندر آج ہم نے ہم نے الیکٹرو فورسز یعنی بیسیکلی ہم نے ڈی این اے کو انیلائز کرنا ہے ٹھیک ہے نی وی ہایٹو انیلائز دا ڈی این اے ٹھیک ہے جی یا انیلائز دا ڈی این اے ٹھیک ہے ڈی این اے کو انیلائز کرنے کے لیے ہمارا پاس آپ کی بوک کے مطابق دو ٹیکنیکس ہیں جسے ہم سٹیڈی کریں گے ایک تو الیکٹرو فورسز ہے ٹھیک ہے جی الیکٹرو فریسز یا فورسز اور نیکسٹ اس ڈی این اے فنگر پرنٹنگ سوری پرنٹنگ ڈی این اے فنگر پرنٹنگ سو الیکٹرو فورسز کے بارے میں بات کریں گے پھر ہم ڈی اے اے نے فنگر پرنٹنگ اسی سے ہی آگے لینک ہوگا تو اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا بھلا ڈی اے نے کا پی سی آر ٹھیک ہے اچھا الیکٹرو فورسز میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ڈی اے نے ہیں ڈی اے نے کیری نیگٹیو چارج ٹھیک ہے ڈی اے نے کے اوپر کون سر چارج ہوتا ہے نیگٹیو اب آپ سوچ رہوں گے کہ میں کس طرح کہہ رہا ہوں کہ ڈی اے نے کے پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو بیسکلی ڈی اے سٹینڈ فور ڈی آکسی ڈی آکسی ڈی آکسی ڈی آکسی ڈی آول ڈی اے نے کس طرح ڈالیں گے we put into our solution جب ہم DNA کا solution بنائیں گے تو DNA کیا کرے گا اپنے اوپر negative charge لے گا اور ساتھ hydrogen ion release کر دے گا سو یہ hydrogen ion تو کہلیں گے solution کا حصہ بن جائے گا پیچھے مر پاس کہہ رہے جائے گا DNA تو DNA کے پر کون سر charge آئے گا carry negative charge کیونکہ acid ہے نا دیکھیں acid میں سے hydrogen ion نکلے گا پیچھے DNA کے پر negative charge آ جائے گا اب negative charge آ گیا DNA کے پر اب ہم کیا کریں گے DNA کو اس negatively charged DNA کو negatively charge DNA اس کو ہم electric field کے اندر رن کریں گے ٹھیک ہے electric field سے مرات electric potential کے اندر solution کے اندر ہم ایک طرف positive potential ڈال دیں گے ایک طرف negative potential ڈال دیں گے ایک طرف negative potential ڈال دیں گے say for example here is the DNA with negative charge say and we put it in a beaker یعنی ہم اسے ایک بیکر میں ڈالتے ہیں say جس کے اندر یہ solution ہے صحیح اور ایک طرف ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک این اوڈ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے 학 cathode ڈالتے ہیں اس طرف sorry cathode یعنی اس کے پر کونسا charge ہوگا negative charge ہوگا دوسرے طرف ہمکے ڈالتے ہیں این اوڈ ڈالتے ہیں جس کے پر positive charge ہوگا اب DNA کیا ہوگا start moving towards anode ٹھیک ہے اچھا جب یہ DNA جو انسا ہے وہ anode کی طرف دھوڑے گا یا move کرنا شروع کرے گا تو کونسی چیزیں ہیں جو اسے accelerate کروائیں گی کونسی چیزیں ایسی ہوں گی جو اسے accelerate کروائیں گی ایک تو چیز ہے کہ quantity of charge quantity of negative charge کر لیں negative charge on DNA کہ DNA پہ charge کتنا ہے دوسرا weight یا زیادہ اگر precisely بات کریں تو ہم molecular weight ٹھیک ہے molecular weight of DNA جس طرح normal life میں بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ ہلکا ہوتا ہے وہ زیادہ دور بھاگ لیتا ہے ٹھیک ہے جو بندہ بھاہری ہے یا جو لڑکا کہلیں اسٹرونٹ بھاہری ہے اسے زیادہ بھاگا نہیں جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے زیادہ میند کرنے پڑتی ہے آگے بھاگنے کے لیے سے تو اب جب ریس لگے گی DNA کے اگر ہم کہتے ہیں چھٹ چھٹے پارٹس ہیں DNA ہے پارٹس ایک سمال ہے ایک میڈیم ہے اور ایک لارج ہے ٹھیک ہے سمال میڈیم اور لارج ڈی این اے کے سائزز ہیں تو کون سا پہلے بھاگ کے پہنچے گا زیادہ بات ہے جو سمال اٹھویل بی تا فاسٹسٹ ٹھیک ہے جو میڈیم مالیکیول ہوگا جس کا مالیکیول ویٹ میڈیم میں آتا ہے اٹھویل بی میڈیم ٹھیک ہے یعنی ویسے بھی اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ میڈیم ہوگی اور جو کہ لارج ہوگا اٹھویل بی سلو ایسٹ سو بیسکلی ہم کیا کریں گے یعنی اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہم ڈی این اے لیں گے ڈی این اے کو توڑیں گے اور اس کے بعد اس سے ہم میڈیم کے اندر رن کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس میڈیم کو یہاں پہ تو یہ وارٹر رن ہے اس سے اگر ہم بعض کا جیل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگروز جیل ہوتی ہے جیل ٹھیک ہے کیونکہ وارٹر پہ موو کرنا ایزی ہوتا ہے تو ہم تو اس سے اگروز جیل بناتے ہیں جو کہ ایک پوروز مٹیریل ہے ٹھیک ہے کیا ہے ایک پوروز مٹیریل and allow ٹھیک ہے یعنی پوروز سے کیا مراد ہوتا ہے یعنی اس کے اندر سراخ ہوتے ہیں and allow اس سراخوں سے کیا ہوگا کہ ڈی این اے مالکلز موو کرسکیں گے ٹھیک ہے allow ڈی این اے to move ٹھیک ہے یعنی ان چھوٹے پورز میں سے ڈی این اے کے مالکل موو کرسکیں گے لیکن ڈی این اے کو ریزیسٹنس کا سامنا ہوگا کیونکہ جس طرح آپ کہنے کے کنڈکٹر میں سے الیکٹرون گزرتے ہیں تو وہ ٹکراتے ہیں جب مالکلز گزریں گے تو وہ بھی آگے ریزیسٹنس کا سامنا ہوگا تو جو چھوٹے مالکلز ہوں گے وہ جلدی سے بھاگ کے اندر میں اندر اندر سے جو پاسٹیو کہلیں کہ انوڈہ اس طرح move کر جائیں گے ٹھیک ہے جبکہ جو بھاری مالکل ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے جو بڑا مالکل ہے وہ پیچھے رہ جائے گا جو میٹے مالکل ہیں وہ درمیان میں اور جو چھوٹے مالکلز ہیں وہ move کر کے آگے پہنچیں گے صحیح سو بیسیل کے لئے مالکلز ایسے نہیں ہوتے چلیں ہم اس کی ایک ریل ایکزیمپل لیتے ہیں سو یہ آپ کے سامنے ہیں دیکھیں ایک طرف دیکھیں ہاں کیتھوڈ ہے اور ایک طرف انوڈہ بیچ میں کیا ہے جل ہے اگروز کی جل ہوتی ہے موسیلی تو ہمارے پر سسٹم تین کینڈیڈیٹ ہے مطلب پہلا دوسرا تیسا تین ڈی این اے کے مالکلز ہیں یا تین ڈی این اے کے مالکلز جنہیں ہم نے رن کرنا ہے اچھا اس سارے پراسسس کو کہتے کیا ہیں الیکٹرو فورسز صحیح ہے اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرو فورسز جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے مطلب اس کے اندر ہم نے یہ یہ الیکٹرک کمپنٹ یعنی ہم جو پاور دے رہے ہیں وہ کیا ہے الیکٹرک اور فورسز سے مراد موومنٹ موومنٹ اف مالکلز تھوڑا جل مالکلز تھوڑا جل ٹھیک ہے کہ جل میں سے جو مالکلز موو کر کے آگے جائیں ایک طرف این اوڈ ہے ایک طرف کیتھوڈ ہے ہم نے کہا کیا ہے مالکلز کے ڈراب ڈال دی فارزمپل یہ تیسرے کا یہ دوسرے کا یہ پہلے کا اس کے بعد ہم نے آن کیا یعنی پاور سورس سے ہم نے اسے کرنٹ آن کیا تو جو ہی کرنٹ آن کریں گے تو مالکلز دوڑا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بینڈز بیچ میں بن رہے ہیں ٹھیک ہے سو جو آگے والے مالکلز ہوں گے شارٹر مالکلز جو پیچھے رہ جائیں گے وہ لانگر مالکلزیاں کہلیں گے جن کا مالکلز ویٹ ہیوی ہوگا ٹھیک ہے جی ہائی مالکلز ویٹ سی اور ان کا لو مالکلز ویٹ سی تو اس طرح آپ کے بینڈز بن جائیں گے ٹھیک ہے اچھا کیا یہ بینڈز ہمیں نظر آئیں گے نہیں بالکل نظر نہیں آتے تو نظر آنے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ان آرڈر ٹو میک دیز بینڈز ویزیبل ویزیبل کرنے کے لئے ہمیں جو میکسن و ڈی ای نے مالکلز کے ساتھ کچھ نہ کچھ یا تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس ڈالنا پڑتا ہے ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس ٹھیک ہے یا پھر اس کے ریڈیو ایکٹیویٹی کے علاوہ ایک اور ہوتے جو کہ فلوریسنٹ ہوتے ہیں جس میں سے لائٹ نکلتی ہے فلوریسنٹ فاریزیبل ہم ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس یوز کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے یہ اگروز جیل آئے گی ٹھیک ہے پھر اب اس کا کیا لہو گے ایکسریل ہو گئے ٹھیک ہے in the case of when you have ریڈیو ایکٹیویٹی ٹھیک ہے جب اس کی ریڈیو ایکٹیویٹی ہوگی is میرد بائی اسے ہم کس طرح میر کریں گے میرد بائی اسپارنگ میسٹیک اگنور کیجئے گا so ریڈیو ایکٹیویٹی is میرد بائی آم ریڈیو آسوری ایکسریل صحیح ہے آپ نے ریڈیو ایکٹیویٹی کو کس طرح میر کیا ایکسریل کے ذریعے اور ایکسریل کا آگے جو پرینٹ آئے گا وہ تھوڑا اس قسم کا ہوگا یہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو بیسکلی بینڈ نظر آئیں گے ریڈیو ایکٹیویٹی کی بیسیس پہ صحیح تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس باز تھا سٹارٹنگ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے بینڈز آگے جا رہے ہیں تو پیچھے ہائی مالیکولر ویٹ کے جو ڈی ای نی کے مالیکولز وہ رہے جائیں گے اور آگے لو مالیکول ویٹ جن سے وہ آگے بھاگ جائیں گے صحیح یہ الیکٹرو فورسز آئنی اینڈ پہ آپ کو اس طرح کا الیکٹرو فوریٹک گراف نظر آئے گا اچھا اسی کو ہم ڈی ای نی فنگر پرنٹس بھی کہتے ہیں now it is known as ڈی ای نی فنگر پرنٹس ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا سٹیڈی کرتے ہیں ڈی ای نی فنگر پرنٹس چلو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ جب ہم نے الیکٹرو فورسز کی ٹھیک ہے کہ مالیکولز جو ان سے ہیں وہ اپنے چارج اور ویٹ کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ٹھیک ہے الائد الائدہ ہو گئے اور پھر ہم نے اس کا ایک ایمیج لے لیا ٹھیک ہے ایکس ری ایمیج لے لیا تو ہمارے پاس وہ جو ایمیج بنا اسے ہم نے ڈی ای نی فنگر پرنٹس کہا دیا کیونکہ اس کے اندر ڈی ای نی کے مالیکولز تھے وہ ہمیں فنگر پرنٹس کی چیکل میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک اب ڈی ای نی فنگر پرنٹس کس چیز میں یوز ہوتا ہے مطلب ہمارے پاس جہاں پر اگر ہم دیکھیں ایک تو تین چار پانچ چھ سات سات رن پوائنٹس یعنی سات ایسے تھے جو سیمپل رن کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ان میں کمپیر کریں تو نمبر سکس ٹھیک ہے چلیں میں یہ در چینج کر دیتا ہوں کلر نمبر سکس اینڈ نمبر تھری ٹھیک ہے نمبر سکس اور نمبر تھری جو انسا وہ سیم پیشنٹ کے سیمپل ٹھیک ہے یہاں سے ہم کیا بتا رہے ہیں نمبر تھری نمبر سکس آر اوف سیم پیشنٹ ہے تو ہمیں کیوں کس طرح ایڈیا ہوئا کیونکہ ان کا جو ڈی ای نی فنگر پینٹس آرہے وہ ہمیں سیم میل رہے صحیح اور جو ٹو ٹھری فور اور فائف ہے ایون سکس یہ جو انسے ہیں ٹو ٹھری فور فائف سکس ٹو ٹھری فور فائف سکس جو میری نمبریں کے مطابق ہیں یہ آپس میں ریلیٹیو ہیں ٹھیک ہے جی آپس میں کیا ریلیٹیو کیونکہ ان کا ڈی ای نی میچ کر رہا ہے سیمپل ٹھیک ہے جبکہ جو سیون ہے اس کا اگر آپ دیکھیں تو کسی سے میچ نہیں کر رہا نہ ہی ون کا میچ کر رہا ہے ٹو کا بھی میچ کر رہا ہے سوری ٹو ٹو ٹھری فور فائف سکس ہے نا ٹو ٹھری فور فائف سکس ان کا ڈی ای نی آپس میں میچ کر رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہو ایک کامن بینڈ نظر آ رہا ہے جبکہ ٹھری اور فائف سکس کے اندر زیادہ کہہ لیں کہ وہ میچ ہے یہ ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہوں گی کوئی دور کے ریلیٹیو ہوں گے تو اس طرح ہم ڈی ای نی فرنٹ فنگر پرنٹ ہمیں سیم ملیں صحیح اس ڈی ای نی فنگر پرنٹ کو ہم ایک اور طریقے سے بھی لے سکتے ہیں یہ کنٹرول ہوتا ہے کنٹرول یعنی یہ ہمارا پیشنٹ نہیں یہ ہمارا پاس ایک وکٹم ہے وکٹم آف آسالٹ یعنی کوئی عورت ہے اس کے ساتھ جرم ہوا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی گیا اور اس عورت کے جب وہ چور تھا جب وہ بھاگ رہا تھا اس نے اس نوچا نوچنے سے کیا ہو اس کے فنگر ٹپس پر کچھ سیمپل ملیں وکٹم آف آسالٹ کی فنگر ٹپ سے فنگر نیل سے کہلیں ناخون سے ٹھیک ہمیں کی ملا کہ ہمیں سیمپل آف سیمپل آف مل جو تھا کیا کہیں گے اسے تھیف یعنی چور کہہ دیتے ہیں ٹھیک سیمپل آف تھیف ملتا ہے صحیح اب وہ سیمپل کس قسم کا مل اس کے اپیتھیل سیلز ہوں گے یا کوئی بھی سیل ہو سکتا ہے یا پھر ہیرز کے بال اس کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں اس سیمپل ہمیں ملے ہم نے کیا اس سیمپل کو رن کیا یہاں پہ نہیں سوری یہاں پہ نہیں بلکہ یہ جنس ہے یہ سیمپل وہ ہی ہے ہم پہ ہم ہم سیمپل ہے اس چور کا جو کہ ہمیں اس عورت سے ملا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس کے گھر چور ہوئی ہے یا ڈاک ہوا ہے تو اس کے پکڑنے کی کوشش کی تو اس کے ہاتھوں میں زیارے بعد ناخون میں کچھ اس کے سیلز رہ گئے اس سیلز کو ہم نے دی این کو پھر اس کے ہم نے کا پی سی آر کیا پی سی آر کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی ایک تو ہم پرنٹ لیے ٹھیک تو ہمارے پاس جو سسپیکٹ تھے وہ پانچ تھے ایک دو تین چار پانچ تیز آر دو فائیوار سوری فائیوار سسپیکٹ دیز آر سسپیکٹ ٹھیک ہے جس کے پر ہمیں شک تھا کہ یہ ہو سکتے ٹھیک ہے مطلب اس کا ایک نیبر تھا گھر میں کام کرنے والا جو بھی تو اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی میچنگ جو اسی ہے وہ کس کے ساتھ آرہی ہے نمبر مثل نہیں ہم فرس ٹھو ٹھی کہتے نمبر ثری کے ساتھ اس کی میچنگ آرہی ہے سی جو نمبر ثری ہوگا جو بھی بندہ ہے جس کا ہم نے سیمپل لینڈ کیا یہ کیا ہوگا ہمارے پاس ٹھیف ہوگا اس طرح ہمیں میڈیک و لیگل کیسز کے اندر یا پھر ایک اور ہم فرنزک سائنس ایک پورا سائنس کا دپارٹمنٹ ہے آفٹر ڈیتھ ہم اس کی ریسرچ کرتے ہیں ٹھیک آفٹر ڈیتھ ہم پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کس کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے اس کے طرح بہت زیادہ ہیلپ کرتا سی ایک ایک ڈی ای نی ایک 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 کچھ ڈی ای فنگر پرنٹ ہیلپ آس ٹھیک ہیلپ آس ٹھیک اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کس طرح کس طرح یہ ہمیں مدد کر سکتی ہے سب سے پہلے ایک چیز ہم نے پڑھی کہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہلیں کہ we can identify the suspect ٹھیک identify the suspect in legal cases ٹھیک ہے جتنے بھی legal cases ہوتے ہیں جو عدالت میں چل جاتا ہمیں suspect کو identify کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیرنٹ ہوت پرابلم کو جتنے بھی ہیں ٹھیک اگر کسی بچہ گم جاتا ہے پیدائش کے دور باپ اور ماں کی نشان دہی کرنا وہ ہم ڈین اے فنگر پرنٹ سے کر سکتے ہیں یا پھر ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ان کے بچے ہوتے ہیں لیکن ان کے والدین کا نہیں پتا ہوتا تو اس سے بھی ہم identify کر سکتے ہیں ٹھیک کہ ان کے والد کون ہے کباب یا ماں کون ہے صحیح تو پرنٹ پرابلم جتنے بھی ہم اس طرح سالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فرنزک سائنسز ہے اس کے اندر ہم اسے یوز کرتے ہیں فرنزک سائنسز سے مراد کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ کس ریزن کے وجہ سائنسز کے در ہمیں بہت ہلپ دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کہلیں کہ فنگر پرنٹ سے ہیں یوز ایڈنٹی ٹھیک ہے یوز ایڈنٹی مطلب اگر آپ دیکھیں تو اشناہتی کارڈ ہو گیا یا پھر جو ایڈنٹی کے جتنے بھی کاغذات ہوتے وہ آپ ڈبلیکیٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اگر آپ جتنے مرضی چہرے بدل لیں جتنا مرضی آپ کو چینج کر لیں لیکن آپ جو ڈی ایڈنے وہ سیم رہے گا اس لئے ڈی ایڈنے ایڈنٹی بھی ایلٹی ایڈنٹی ایڈنٹی اسے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے آپ ایلٹی ایڈنٹی ہلپ کرتا یہ ٹھیک ہے ڈی ایڈنوزز میں کس کس سے فار زمپل وائرل ڈیزیزز جتنے بھی ہیں اس کے لئے ہم پی سی آر اور الیکٹرو فورسز کرواتے ہیں وائرل کے بعد جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے پی سی آر یعنی کینسر جین لکیٹ کرنے کے لئے پھر اس کا پی سی آر پھر اس کے بعد اس کی ایک ٹھیک کی جاتی ہے اس کے در یہ ہیلپ فل ہے کافی ہیلپ فل ہے آر اس کے دیاغنوزز کے اندر زیادہ پی سی رول ہوتا ہے لیکن الیکترو فورسز اور ڈی ای ای نی ری ری ای سو یہ ہاو الیکترو فورسز کے ساتھ آپ بلکہ ڈی ای فنگر پرنٹنگ اور پی سی ری بھی کر لیں پی سی پی سی آئی 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 پولی میریز چین ری آئی سو پی سی آئی وہ بھی ہی کام میں یوز ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ دیگنوز میں بہت استعمال ہوتا ہے ہی 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 کینسر کی کینسر کون سا ہے کس جین کے وی جین ری پیس کیا جائے جین تھرابی کے در سو اس طرح یہ موڈرن ٹکنالوجی آگے بہت ای ٹکنیکس یوز کی جاتی سو اگر ہم دیکھیں آج ہم نے کیا پڑھا پہلے ہم نے سٹارٹ کیا الیکٹرو فورس سے الیکٹرو فورس کیا تھا کہ ہم نے دی ای کی جو کے ای سی دیکھ بیس کے پر نیگٹیو چارج تھا اس کے پارٹس کیے ٹھیک ہے جی اور دی ای ای پارٹس کیے پارٹس کو ہم نے رن کر وایا در الیکٹرو فورس ٹینک کہ جل جل کے ذریعے اگروز جل ہوتی ہے تو جو ان کی مومنٹ ہوگی دی پر چارج کتنا ہے اور جو ہائر مالکول ویڈ پیچھے رہ جائیں جو لوگر مالکول وہ آگے چلے جائیں اس طرح ہمیں دیفرنشیشن ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم نے اسی کا امیج جونس ہے وہ کس پہ لیا ایکسری کے پر صحیح اور ایکسری پہ امیج لینے کے لئے ریڈیو اکٹیو سبسٹانس کا ہونا ضروری ہے تو اس میں یا تو آپ شروع میں دی این اے کے ساتھ ریڈیو اکٹیوٹی کے مالکول جوڑ دیں یا پھر اس کے اندر باز کا ڈراب کیا جاتا ہے ریڈیو اکٹیوٹی کے مالکول ایڈیو اکٹیوٹی سبسٹانس سمٹنس آ ڈراب اور پھر اس کے بعد اس کے ہم امیج لے لیتے ہیں ایکسری سے جو کہ کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس امیج کو ہم ڈی این اے فنگر پرنٹس کا نام دے دیتے ہیں اسے پھر ہم مختلف سٹڈیز کے لئے یوز کرتے ہیں پھر ہم نے لاز میں دیکھا کہ پی سی آر الیکٹرو فورسز اور ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کس طرح ہلپ کر رہے ہیں تو مثلا ڈی این اے فنگر پرنٹس دونوں مل کے کیا کرتے ہیں کہ ایڈنٹی فائر سسپیکٹ ان لیگل کیسز ٹھیک ہے جو بھی جس کے پر آپ کو شک ہو اس کو آپ نے جانچنا ہے اس کے لئے یہ بہت بیس سلوشن ہے ٹھیک ہے پیرنٹھوٹ پرابلمز جن کے ماں باپ گم جاتے ہیں یا ان کا پتہ نہیں ہوتا یا پھر غلط اندازہ ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کے لئے فرینزک سینسز یعنی اگر مرڈر ہوتا ہے تو اس کی رپورٹ میں یہ پی سی آر وغیرہ یوز ہوتے ہیں الیکٹرو فورسز یوز ہوتی ہیں پھر الٹی میٹ ایڈنٹی ہے کہ آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ صرف آپ کے ہیں یا تو آپ کے پیرنٹس سے تھوڑا بہت میچ کریں گے یا پھر آپ کے جو بھائی بہن ہیں ان سے میچ کریں گے ادرویز آپ کے فنگر پرنٹس صرف آپ کے ہیں آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے صحیح اور لاسٹ میں ڈائیگنوزز کے اندر جس طرح وائرل ڈیزیزز ہیں اور ہیپیٹیٹس بی اور کینسل وغیرہ ان کی ڈائیگنوزز کے لئے بھی ہم یہی سے یوز کرتے ہیں